ایک بات اب اب تو آجائیں اچھا دوسرا انہوں نے آج وہ کہا کہ ڈبوں کا یہ جو دودھ کے اوپر بھی تو لیے نا انہوں نے کہا کہ جو یہ وائٹنر آپ ڈالتے ہیں نا یہ دودھ مجھے دودھ کے بجائے جو پاڈر ہوتا ہے جس کو یعنی ایک تو دودھ کا ایک تو دودھ پاڈر فارم میں آتا ہے نا اور ایک وائٹنر جو ہوتا ہے اس کے اوپر اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے آپ اس کے اوپر لکھیں کہ یہ وائٹنر ہے یعنی یہ دودھ نہیں ہے بلکہ یہ اس کو سفید کرنے کی سفیدہ ہے اور جو یہ جو ڈبوں میں دودھ آرہا ہے جو بھی کہہ لیں جو ڈبوں میں آپ جا کے لیتے ہیں یہ لو فیٹ ہائی فیٹ یہ فلانا ڈماغ ہے نا اس کے تمام سیمپلز جتنے مارکٹ میں میں کسی برینڈ کا نام نہیں لے رہا جتنے سیمپلز کو چھپن مختلف کمپنییں تھیں اس میں سے ایک کمپنی کا دوسر ہی نکلا یہ جتنے ڈبے بکر ہیں مارکٹ میں وہ پتا چلا کہ فورڈ آتھارٹی نہیں ہے یہ دودھ ہے وہ دودھ ہے یہ نیایا ہے یہ فلانا ہے اس کے اندر کالیسٹرول کم ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اور اس میں میں کسی اور بات نہیں کرنا چاہ رہا یہ جو سفید جو دودھ نہیں ہوتا یہ کہتے ہیں چائے میں ڈال دو جو وائٹنرز ہوتے ہیں اس میں سب سے خراب جو فارم ہوتی ہے نا کالیسٹرول کی وہ اس میں ہوتی ہے اس میں ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں پھر یہ جو آٹریز کے اندر بلوکیج اور دل کی مریض ہے اور جو انہوں نے کہا کہ جی دودھ چیک کریں مارکٹ کے اندر یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے جو چیف جسٹس نے آج بات کی یہ آپ کو میں بتاؤ یہ ہو کیا رہا ہے کہ بھینسوں کو جا کے انجیکشن لگاتے ہیں یہ اکسٹوٹین کے انجیکشن بین ہے پاکستان میں اور آر بی ٹی جو ہرمون آتا ہے اس کی انجیکشن بین ہے اب وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ انجیکشن لگاتے ہیں بھینسوں کو اور اس کے نتیجے میں وہ دودھ جو آتا ہے اس کے نتیجے میں ایک تو جو مائے بچوں کو دودھ پلاری ہوتی ہیں کہ ہم وہ دودھ زیادہ پیئے تو بچوں کو دودھ پلاری ہیں ان کے اندر کینسر چاہتی کا سرطان کیونکہ وہ اس کے اندر ہارمون ہے اس دودھ میں اور دودھ والا دیکھے جا رہے ہیں دودھ یا وہ دودھ جبوں میں آ رہے ہیں جیسے بھی آ رہے ہیں جس فارم میں بھی آ رہے ہیں کیونکہ اکسٹوٹین کا انجیکشن تو جانور کو لگائے نا اور اس کے نتیجے میں کیا خوفناک چیز کیا ہو رہی ہے خوفناک چیز ہو رہی ہے کہ جو بچہ اس دودھ کو پی رہا ہے بچپن میں وہ بچہ اپنی عمر سے پہلے بالک ہو جائے گا اس کی جو ایک نیچرل عمر ہے لڑکے کی یا لڑکی کی جو قدرتی عمر ہے اگر وہ آکسٹوٹین ہارمون جس جانور کو دیا اس کا دودھ وہ پی رہا ہے جو کہ تمام پاکستان کے ملک بھر میں لگائے جا رہا ہے بین ہے ہزار روپے کے انجیکشن مل جاتا ہے اور وہ اس کی وجہ سے یہ جو بلوغت ہے بچوں کی یہ جلدی ہو رہی ہے ملک میں اچھا اب اس کا کیا علاج ہوگا میں نہیں جانتا ٹھیک ہے عدالت اس کو کرے گی کیسے مافیا بیٹھی ہوئی ہیں پیچھے کون کون سے طاقتور بنیادی مسائلہ اٹھا ہے بنیادی مسائلہ اٹھا ہے انہوں نے بنیادی مسائلہ اٹھا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ رات تک آپ ساری یہ کروائیں اب یہ کسی ایک حکومت تو مافیاز ہیں نا اکھوں کو تو آتی ہیں جاتی ہیں آتی ہیں جاتی ہیں تو مافیا بیٹھی ہیں نا پیچھے یہ تو اپنا کام کرتی